آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ سپیکر پنجاب اسمبلی کی یقین دہانی پر ارازی سنٹر کے ملازمین نے بارہ روز بعد دھرنا ختم کر دیا تازہ درین صورتحال جانیں گے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے شبیر حیدر زفر سے جی شبیر بتائیے جی بلکل پنجاب لینڈ ریکارٹا تیارٹی کے ملازمین کی جانب سے بارہ روز دھرنے کے بعد آج دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ان کا کہنا ہے کہ سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز اللہی کی یقین دہانی پر آج جو دھرنا ہے یہ ختم کیا گیا ان کا کہنا ہے انہوں نے دو ماہ کی مولد دیا ہے جس میں آتھارٹی کو بھی کہا گیا ہے کہ دو ماہ کے اندر جتنی بھی قانونی ذابطیں ہیں وہ پورے کیا جائے اور ان کے تمام جو مطالبات ہیں ان کو پورے کیا جائے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں جو یونین کے ڈپٹی ہیں نشرو آشاد کے اس سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہنا ہے اس حوالے سے کیا وہ مطمئن ہیں سب سے پہلے تو بات یہ کہ جو پرویجیکٹ ہے یہ لینڈ ریکارڈ کمپیوٹریزیشن کے سب سے پہلے پرویز اللہی صاحب کے دور میں شروع کیا گیا تھا دوزار آٹھ میں ٹھیک ہے تو وہ اس پرویجیکٹ کے فاؤنڈر بھی ہیں انہوں نے اس پرویجیکٹ کی بنیاد رکھی تھی تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مذاکرات کے عمل کو کامیاب کروایا اور امید کرتا ہوں کہ دو ماہ کا جو انہوں نے وقت مانگا ہے اس میں وہ خود نگرانی کرتے ہوئے ان معاملات کو رمیٹیں گے اور جو ملازمین کی دادرسی کریں گے ہمارے تمام جائز مطالبات پورے کریں گے تھارٹی ایک اچھا رول پلے کیا ہے ایک پوزٹیف رول پلے کیا ہے اتھارٹی اور ملازمین کے درمیان جو روابط ہیں ان کو بہتری کی طرف لے کے گئے ہیں اور وہ رومنشل امید کرتا ہوں کہ آئندہ سے اس طرح کی کوڑتال کی نوبت نہ پیش آئے جیسے ہم نے سننا ان کا کہنا ہے کہ ایک تو وزیر سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز علائی کی یقین دہانی اور دوسری طرف سے جو ہے آتھارٹی کی جانب سے جو پانچ جو نوکری سے برخواست کیا گیا ملازمین کو واپس لینے پر یہ ایک خوش ایند بات ہے اور اس سوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام جو ہے چودری پرویز علائی کی یقین دہانی کے بعد آج جو درنہ اس کو ختم کیا گیا ہے تاکہ جو ہمارے مطالبات ہیں وہ پورے ہو سکیں اور جو عوام کو مشکلات تر پیش ہیں ان کو بھی ختم کیا جا سکیں جی ٹی کے بہت شکریہ شبیر حیدر آپ کا